السلام علیکم دوستو میں آج جو آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ آپ کی زندگی بدل دے گی ایک دفعہ ایک بادشاہ تھا اس کا ایک نوکر تھا جو اس کا بستر روزانہ ٹھیک کیا کرتا تھا بستر پر خوشبو چھڑکا کرتا تھا غلاب کے پھول چھڑکا کرتا تھا صاف کیا کرتا تھا بسترے کو اور اس کے بستر پر ہیرے جوارات لگے ہوئے تھے بہت خوف شروع اس کا بیٹ تھا ایک دیر اس کے نوکر نے سوچا کیوں نہ آج میں بھی اس بستر پر لیٹ کر دیکھوں آخر کیا راحت کیا مزہ اور کیا سکون ہے اس بستر پر میں بھی تو دیکھوں اس نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بستر پر لیٹنا چاہا اور جیسے ہی وہ لیٹا اس نے چادر اڑی اور اسے نیند آگئی ایک گھنٹہ گزرا دو گھنٹے گزرے اور جب تھوڑی دیر اور گزری تو اس کی بیوی کمرے میں داخل ہوئی اس کی بیوی نے دیکھا کہ بادشاہ کے بستر پر کوئی لیٹا ہوا ہے پہلے اسے تھوڑا سا شک ہوا پھر اس نے کہا کہ بادشاہ کے علاوہ تو بادشاہ کے بستر پر کوئی بھی نہیں لیٹ سکتا اور ملکہ بھی بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی تو اس نے لیٹنا گوارہ کیا وہ لیٹ گئی جیسے ہی بادشاہ کی بیغم لیٹی تو اسے نیند آگئی اور اسے بھی گہری نیند آگئی اور وہ بھی سو گئی کچھ وقت گزرنے کے بعد جب بادشاہ کمرے میں داخل ہوا ہے تو اس نے دونوں کو جب اگٹھا سوئے ہوئے دیکھا تو اسے غصہ آگیا اسے جلال آگیا اس نے کہا کہ میرے نوکر کی اتنی جرت کہ وہ میری بیوی کے ساتھ لیٹے تو اس نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنے نوکر کی گردن کاٹ دوں گا اور جیسے ہی وہ تلوار لینے کے لیے کمرے سے باہر نکلا سامنے اس کے دو وزیر کھڑے ہوئے تھے ایک مسلمان تھا اور ایک ہندو تھا بادشاہ کو غصے میں دیکھا تو ہندو وزیر نے کہا کہ بادشاہ آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ اتنے غصے میں کمرے سے کیوں باہر نکلے ہیں تو بادشاہ نے کہا کہ میرا نوکر میری بیوی کے ساتھ لیٹا ہوا ہے میں اس کا گلہ کاٹنا چاہتا ہوں اور اس کے گلے کاٹنے کے لیے میں تلوار لینے کے لیے باہر نکلا ہوں تو اس کے وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کچھ دیر نہ کریں جو ہندو تھا ہندو کی بات کر رہا ہوں جو ہندو تھا اس نے کہا کہ بادشاہ آپ کچھ دیر نہ کریں اس کی گردن کاٹ دیں اور جب اس نے مسلمان وزیر سے پوچھا تو مسلمان نے کہا کہ بادشاہ اکثر آنکھوں دیکھا سج نہیں ہوتا آپ اینے تحقیق کر لیں بادشاہ کو غصہ آیا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا معاملہ ہو گیا ہے اتنا عزت کا معاملہ ہے اور اسے تحقیق ہی پڑی ہوئی ہے اس نے کہا اس کی وزارت چھین لو اور اسے جیل میں ڈال دوں تو آپ کو غصہ آیا بادشاہ نے کہا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا معاملہ ہو گیا ہے اتنا عزت کا معاملہ ہے اور اسے تحقیق ہی پڑی ہوئی ہے اس نے کہا اس کی وزارت چھین لو اور اسے جیل میں ڈال دوں جیسے ہی اسے جیل میں ڈالا وہ ہندو وزیر کے ساتھ بادشاہ اس کمرے میں داخل ہوا جیسے ہی بادشاہ نے تلوار نکالی اور للکارا کہ اے میرے نوکر تیری جرت کیسے ہوئی تو میری بیوی کے ساتھ لیٹا ہوا ہے تو اس کی بیوی بولی کہ بادشاہ سلامت آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں اس نے کہا کہ تم اس کے ساتھ کیوں لیٹی ہوئی ہو تو اس کی بیوی نے جواب دیا کہ مجھے لگا کہ تم لیٹے ہوئے ہو اس لیے میں نے غلطی سے میں ساتھ میں لیٹ گئی اور مجھے بھی نید آگئی پھر اس نے نوکر سے پوچھا کہ نوکر تم کیوں لیٹے ہوئے ہو تو نوکر نے کہا کہ بادشاہ میری یہ چھوٹی سی خواہش تھی کہ میں آپ کے بستر پر لیٹ کر دیکھوں آخر کیا راحت کیا سکون اور اس لیے میں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بس لیٹا ہی تھا کہ مجھے گہری نید آگئی تو میں معذرت جاتا ہوں معافی جاتا ہوں مجھ سے گلتی ہو گئی مجھ سے گلتی ہو گئی اس کی بیوی نے کہا کہ بادشاہ رکو پہلے میرے سوال کا جواب دو اگر تم نے میرے سوال کا صحیح جواب دے دیا تو تم چاہے ہم دونوں کی کردن کاٹ دینا بادشاہ نے کہا پوچھو کیا سوال پوچھنا چاہتی ہو اس نے کہا کہ بادشاہ تم بتاؤ کہ رایہ بادشاہ کی کیا ہوتی ہے عوام بادشاہ کیا ہوتی ہے بادشاہ نے کہا عوام بادشاہ کی اولاد کی طرح ہوتی ہے تو اس کی بیوی نے کہا کہ یہ بھی تو میری اولاد ہی ہے اگر ماں اولاد کے ساتھ سو سکتی ہے تو میں بھی تو اس کی ماں ہی ہوں اور میں بھی تو اس کے ساتھ سو ہی سکتی ہوں تو اس پر بادشاہ کا غصہ تھنڈا ہوا اور اس نے فیصلہ کیا کہ میں اس دوروں کو چھوڑ دیتا ہوں اور اس نے پھر ہندو وزیر کی گردن کاٹی اور مسلمان وزیر کو چھوڑ دیا اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی تم فیصلہ کرو پہلے تحقیق کر لو کیوں نہ کہ اکثر آنکھوں دیکھا سچ نہیں ہوتا پہلے تحقیق لازمی ہے اور ویڈیو کے اینڈ میں میں معذرت جاتا ہوں کیوں نہ کہ یہ میری پہلی ویڈیو تھی موٹیویشن اور ساتھ میں گلی میں بہت زیادہ شور تھا گلی میں بہت زیادہ لوگ گزر رہے تھے میرے پاس ایک پروپر روم نہیں ہے لیکن انشاءاللہ یوٹیو پہ جیسے گروہ کریں گے آپ کو ایسی ہی اچھی کوالٹی کے ساتھ اچھے ساؤنڈ کے ساتھ ویڈیو دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ